نمسکار دوستو میں کمار وی نود ہے تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو بتائیں کہ ہنی پاجی کا جب سے جام سونگ آیا ہے تب سے لے کریں آج تک جو باشیہ جل جل کے راکھ ہو گئے ہیں کیونکہ جو ہنی پاجی کا گانا ہے وہ پندرہ میلین سے اوپر جا چکا ہے اور ایسی ان کا جو گانا ہے ان ٹریننگ رہنے والا ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو باشیہ انہوں نے پھر سے ہمارے ہنی پاجی کی ایک بڑی کوپی کر لی ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ لگنے والی ہے کہ کیا کوپی کیا ہے باشیہ نے تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو بتائیں کہ ہنی پاجی کا 24 دسمبر کو ایک گانا آنے والا ہے تو اسی دن جو باشیہ وہ ویسائد ایک گانا نکالیں گے اور آپ کو بتا دوں کہ جو ہنی پاجی ایک ایپ لونز کرنا چاہتے ہیں اور اسی دن جو باشیہ ان کا بھی گانا آنے والا ہے کیا بات آپ نے پوسٹر دیکھا ہوگا تو دوستو سیم کوپی کر رہے ہیں باشیہ ہنی پاجی کی اور جیسے ہنی پاجی لک اپنا بنا رہے ہیں یعنی کی جو ان کا چلنے کا سٹائل ان کے بالوں کا سٹائل ہے ہر چیز باشیہ کوپی کر رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو باشیہ وہ بلکل ہنی پاجی کی جیسے دکھنا چاہتے ہیں چاہے ہنی پاجی نے پانچ سالوں میں کچھ نہیں لکھا تھا کچھ نہیں گایا تھا پر آج بھی ہنی پاجی کا اتنا اکریز ہے جتنا کی پہلے تھا اور یہ بات وہ خوبی باشیہ جانتے ہیں کیونکہ ان پانچ سالوں میں جو باشیہ اس نے زیادہ ہی کریز کما لیا ہے پر اب جو ہمارے ہنی پاجی واپس آگئے ہیں اور ان کے واپس آنے سے سب سے بڑا نقصان ہوا ہے باشیہ کو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ہنی پاجی کی ایک الپم آئیں گی 3.0 اس میں کتنے گانے آتے ہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بلیو آئیز گانا دیکھا ہوگا آپ نے اسی پرکار کے جو گانے آنے والے اس الپم میں تو جو ہنی پاجی کا بلیو آئیز کا جو لک ہے نا ویسا کا ویسا آپ کو پھر سے ہنی پاجی کا لک دکھنے والا ہے ابھی اور ویسا کا ویسا لک ہے جو باشیہ بنا رہے ہیں جیسے کی ہنی پاجی سیم ٹو سیم دکھنا چاہتے ہوں تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے کہ باشیہ کا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا گلت ہے آپ اپنی رائی کومیٹ بکس میں ضرور دینا اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہنی پاجی سے انڈسٹری میں آئے تھے تو انہوں نے بہت کم ٹائم میں اتنے بڑے بڑے ریپ گا دیے کہ وہ چمک گئے اور ان کے بعد جو باشیہ ہے وہ بھی پہلے انگلیس میں ریپ گایا کرتے تھے اور انگلیس کی ایک ریپ ہے جو ہنی سنگھ کو پسند آگئی اور ہنی سنگھ جب باشیہ سے بہت ہی زیادہ آگئے تھے اور ہنی سنگھ نے باشیہ کو بولا کہ آپ میرے ساتھ جڑ جاؤ ہنی سنگھ نے تو سوچا تھا کہ میں اس کو ساتھ جڑ لوں گا تو ہمارے ہی انڈیا ہماری ہی انڈسٹری کا نام اونچا ہوگا پر ہنی سنگھ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج یہ بندہ ہمارے ساتھ ہے کل کو ہمیں سے ہی یہ کچھ نہ کچھ مانگنے لگے گا کیونکہ کل کی لو مڈی تو کچھ نہ کچھ مانگے گئی ہی ایسا ہی ہوا اور آج باشیہ جو ہنی سنگھ کی ٹکر لینے کو ہے ٹکر تو نہیں کہہ سکتے بس ہے ان سے زبان لڑا رہے ہیں ان کا جو لک ہے وہ چھین رہے ہیں تو دوستو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں کی جو باشیہ ہے وہ ہنی کا لک ہے اپنا لیں گے یا نہیں آپ اپنی رائی کومنٹ وکس میں ضرور دینا تو دوستو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ سکریہ بائے چاہ ہند